موسیقی اور میں نے سوک کر دیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایکسٹر ورجن آلو آئل ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اس میں میں وہاں ایک عدد پیاس چاپ کر کے ڈال رہی ہوں تو یہ بن رہی ہے کوکفت رہانہ کی ڈائٹ سیریز میں اوٹ اور موم کی گرین دال کی کھچڑی ٹھیک ہے جی اب اس میں میں نے کچھ کڑی پتے ایڈ کر دیا کڑی پتوں کی افادیت تو سب کو پتا ہے اس کے کتنے بینیفیٹس ہیں کڑی پتوں کے چلے یہ کڑی پتے اور پیاس تھوڑا فرائی ہوگی تو میں اس میں ہری میرش ڈال دوں گی ہری میرش کم زیادہ اب اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا تیکھا پسند کرتی ہوں تو ہری میرش میں نے تھوڑی زیادہ ڈالی اب کم بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ اوٹ کی پیاس اور ہری میرش فرائی ہو رہی ہیں دیکھیں جی آئل بھی ہم نے ڈالا ہے مگر کونسا آلیو آئل پھر میں نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دی اگر آپ کی پاس آلیو آئل کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس پہ ٹیماتر کے ساتھ ون سپون سالٹ ایڈ کر دیا اب اس کو میں تھوڑا سا بھنوں گی تھوڑا سا بھننے کے بعد جب یہ اچھے سے بھننے لگے گا دیکھیں جی کتنا اچھا بھن رہا ہے یہ اب میں نے اس میں ڈال دی تھوڑی سی ٹرمارک تاکہ ہماری کھچڑی کا کلر بہت ہی اچھا اور آلہ آئے چلیں جی اب یہ کھچڑی کے لیے میں ڈالنے کے لیے تھوڑی سی بلیک پیپر بھی ڈال دو تاکہ آپ کو مسالہ تھوڑا صحیح لگے اور ہلڈی اور کالی مرس ساتھ ڈالنے سے بھی بہت سارے فائدے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی چیز میں اگر آپ ہلڈی ڈالتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے بلیک پیپر ایڈ کیا تو اس سے آپ کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں یہ پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گی اب میں نے اس میں بھیگی ہوئی ڈال ایڈ کر دی مگر آپ نے ایک گرین ڈال ہی لینی ہے یعنی چھلکو والی ڈال ہی لینی ہے اب آپ اس میں چاہے اس کوئی سی بھی چھلکو والی ڈال لے لیں میں نے موم کی لیے آپ ماشکی بھی لے سکتے ہیں ثابت مصور بھی لے سکتے ہیں مگر موم کی ڈال سے تھوڑا اچھا سے کھچڑی بنتی ہے لگتا ہے کہ واقعی ہم نے کھچڑی بنائی ہے چلے میں نے اس میں حساب کے برابر پانی ڈال دیا اور اس کو اس وقت تک گلنیں پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گلنیں جاتی ڈال جب اچھی طرح سے گل گئی ہاپ ڈن سے بھی زیادہ ہو گئی اچھے سے تو میں نے اس میں ہاف کپ اوٹ ڈال دیئے اوٹ آپ کو پتہ ہے بہت جلد پک جاتے ہیں انسٹنٹ اوٹ ہیں تو یہ جلدی سے پک جائیں گے ڈال ہماری آلڈی گلی ہوئی ہے گل چکی ہے بہت ہی اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہے اب دیکھیں جی یہ بہت ہی اچھے سی کھچڑی بن رہی ہے اس میں کوئی تڑکے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نے سٹارٹ نہیں تڑکے کے نام پر پیاز یاز لال کر کے اس میں دال دیتی موسیقی 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 دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور آپ کو کھانے میں بہت اچھے لگیں گے چھے سی پک گئی پہ ہم نے ایک ہرا دھنیا ڈال کی گانش کیا اور سرف کیا اللہ حافظ